بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں بھی پورے قوم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں مختلف قسم کے افواہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں جمہوری سسٹم کامیاب نہیں ہے تو سینٹ کا الیکشن ہو گیا لوگوں کے جو خدشات تھے وہ غلط ثابت ہو گئے اور اس کا کریڈٹ پوری پاکستانی قوم کو جاتا ہے اداروں کو بھی جاتا ہے کیونکہ بار بار اداروں کو بلایا نواز شریف صاحب نے کہا ہمارے جو گناہ ہے اس پہ پردہ ڈالو ہم کو شہید کرو تاکہ لوگو یہ کہے کہ یہ تو کرپ لوگ نہیں ہے اس کے ساتھ تو زیادت ہو گئی لیکن پھر بھی ان کے بارہا کوشش کے باوجود یہ سسٹم جا رہے دوسرا میں مسلم لیگنون کو آج مشورہ دے رہا ہوں کہ خدارہ آپ لوگ بیٹھ جائے اپنے گریوانوں میں سوچیں یہ دوسروں پہ الزامات لگانے سے آپ لوگ ذمہ بری نہیں ہو سکتے کہ کل جو آپ کے درنے ہو رہے تھے ڈی چوک پہ تو یہ تماما پوزیشن آپ کے ساتھ کڑے تھے آپ کے ساتھ دے رہے تھے آپ کی حکومت کو گرنے سے بچا رہے تھے تو آپ جو الیکشن کو چار مہینے رہتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے اپنی امپی ایز نے بلوچستان میں چھوڑا آپ کے اپنی امپی ایز نے پنجاب میں چھوڑا اپنی ایز نے چھوڑا یا چھوڑا گیا نہیں نہیں چھوڑا گیا اب مجھے یہ بتائیں کوئی پاگل کا بچہ ہے کہ ایسے پارٹی کو چھوڑی جس کا مرکز میں بھی حکومت ہو جس کا پنجاب میں بھی حکومت ہو جس کا بلوچستان میں بھی حکومت ہو اور رہ پتی کرپتی بندہ بھی ہو یہ سارا نواشریف صاحب کے رہویوں کے وجہ سے سارے لوگ نالا ہے وہ اپنے خاندان سے نکل کے نہیں سوچتے ہیں وہ سب کچھ اگر یہ الیکشن ہوا سانی سے جیتا تو یہ کسی اور کو نہیں لاتا اپنے پیملی سے مریم نواز کو یا کسی اور کو لیکن اپنے پیملی سے باہر کسی کو لانے کا یہ کوشش نہیں کرتا جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمیں تو بہت خوشی ہے ہمیں میں سلام کرتا ہوں زرداری صاحب کو یہ کیسا انسان ہے کوئی اپنا اختیارات نہیں چھوڑتے کوئی اپنا احدہ نہیں چھوڑتے اس بندے نے اپنا اختیارات اٹھا کے اپنی صدارت کے دور میں پارلیمان کو دیا ابھی اس کو سینٹ کا چیئرمن مل رہا تھا لیکن انہوں نے اپنا سینٹ چیئرمن نئی بنائے اور بلوچستان کے احساسی محرومی کو ختم کرنی کیلئے بلوچستان کے احساسی محرومی کو یا ان قوتوں کو کوکے آگے جھکنے کے لیے جن کے ساتھ وہ اچھل رابطے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بلوچستان کے سینٹ کو تو سینٹر کو تو آپ پہلے بھی کبھی لا سکتے تھے نا آپ کی تو حکومت ماشاءاللہ پان سال پورے کر چکی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ اپنے دور میں بھی ہم نے غازی حقوق بلوچستان کیا تھا ہم نے صوبائی خودمختیاری کا جو مطالبہ تا بلوچستان کا وہ بھی ہم نے اس کو دیا تھا اور دوبارہ بلوچستان میں لوگوں نے پاکستان کا ترانہ بجانہ بھی شروع کر دیا تھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کوئی منورنگ نہیں کی نواز شریف کی مجورٹی کو روکنے کے لیے آپ نے کوئی منورنگ نہیں کی کل جت تک تحریک انصاف جس کے ساتھ آپ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے جس سے آپ ملنا نہیں چاہتے تھے سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے جب انہوں نے خود ہم سے کہہ دیا کہ آپ کے سینٹر کو ہم موٹ دیں گے آپ اس کو سینٹر کا چیئرمین بنائے پھر تو جھوڑ توڑ کا کوئی وجہ ہی نہیں تھا پھر تو رکھتے تو ہم تب جب یہ اپنا بناتے ہیں انہوں نے تو ہمارے بندے کو سپورٹ کرنا تھا لیکن بلوچستان میں ایک احساس